تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تُو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا یہ کون ہے جو نادانی سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہائیت عجیب تھیں جن کو میں جانتا نہ تھا میں تیری منت کرتا ہوں سن میں کچھ کہوں گا میں تجھ سے سوال کروں گا تو مجھے بتا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے اس لئے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راک میں توبہ کرتا ہوں اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے علی فستیمانی سے کہا کہ میرا غزب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے کیونکہ تم نے میری بابت وہ باتیں نہ کہیں جو حق ہے جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی پس اب اپنے لئے سات بیل اور سات مہنڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لئے سوخدنی قربانی گزرانو اور میرا بندہ ایوب تمہارے لئے دعا کرے گا کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی سو علف استعمانی اور بلدد سوخی اور زوفر ناماتی نے جا کر جیسا خداون نے ان کو فرمایا تھا کیا خداون نے ایوب کو قبول کیا اور خداون نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لئے دعا کی بدل دیا اور خداون نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند دیا تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور ان سب بلاؤں کے بارے میں جو خداون نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی ہر شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی یوں خداون نے عیوب کی آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بکشی اور اس کے پاس چودہ ہزار بھیڑ بکریاں اور چھ ہزار اونٹ اور ہزار جوڑی بیل اور ہزار گدیاں ہو گئیں اس کے ساتھ بیٹے اور تین بیٹیاں بھی ہوئیں اور اس نے پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیہ اور تیسری کا نام کرن حپوک رکھا اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو عیوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراس دی اور اس کے بعد عیوب ایک سو چالیس پرس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پشت تک دیکھے اور عیوب نے بڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی آمین